اچھا جی اب ہم ویڈیو کے دوسرے پارٹ کے طرف سے لے گئے ہیں پہلے پارٹ کے اندر ہم نے سپلائرز برینڈز کٹیگریز سیلزمین آپ کے کلرز اور آئٹم فائل یہ چھے سٹپ وہاں پہ ہم نے دیکھے گئے اس جو پارٹ کے اندر ہم نے ٹرانزیکشن لیول پہ آگئے ہیں ٹرانزیکشن لیول میں ہم نے جو چیزیں سیکھنی ہے یہ جو دیکھنی ہے وہ ہے ہماری پرچیز بار کوڈنگ سے ریپورٹنگ اور کلوزنگ تو پرچیز جو آپ مال پرچیز کرتے ہیں وہ آپ سافر کے اندر کس طرح پرچیزنگ ڈالتے ہیں اس کے طرف ہم چلتے ہیں پرچیز کا ایک لنک یہاں پہ ہے اور یہاں پہ آپ کا یہ سٹاک ڈیابیڈ نور پرچیز اور پرچیز ریٹرن دونوں کی اپشن موجود ہیں لیکن میں پرچیز بتاؤں گا جو پرچیز ریٹرن ہے وہ اسی کی ریپلیکیٹ ہے صرف اس کا افیکٹ آپ کا جب آپ اس کو فینلائز کرتے ہیں تو اس سٹاک سے لیس ہو جاتا ہے یہ سٹاک میں ایڈ ہوتا ہے یہ جو فارم ہے اس فارم کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور اپنی انوائز کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو ایک چیز جو اس میں کامل نظر آئے گی وہ یہ ہوگی کہ آپ کی انوائز کے دو سیکشنز ہوتے ہیں اوپر ہیڈر ہوتا ہے جو آپ کے پارٹی کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کی انوائز کی ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے انوائز کا نمبر آ رہا ہوتا ہے اور اس کا نام آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو نیچے والے حصہ ہوتا ہے اس میں آپ کے آٹیکلز کی ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہیں یہ جو فارم ہے یہ بھی اسی طرح کہی ہے یہاں پہ اوپر والے میں آپ کی ایڈرز کی انفرمیشن ہے یہاں پہ آپ کی ڈیٹیل کی انفرمیشن ہے انوائز کو شروع کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ دیکھیں دو ایڈز ہیں ایک اوپر ہے ایک نیچے اگر آپ نیچے والا ایڈ کا بٹن پریس کریں گے تو وہ ہمیں آگے نہیں جانے دے گا وہ کہے گا جی کہ آپ اوپر والا ایڈ پہلے پریس کریں تو ہم نے یہاں سے پہلے یہ پریس کرنا ہے یہاں پہ ڈیٹ آ جاتی ہے کہ کس ڈیٹ کو آپ بل بنا رہے ہیں وہ سسٹم یہاں سے دیکھ لیتا ہے جو اس کی ڈیٹ آ ہے وہ یہاں پہ لکھ دیتا ہے ریفرنس نمبر آپ کی انوائز کا نمبر ہوتا ہے جو پارٹی نے آپ کی انوائز بیجی ہے اس کو جو بھی نمبر ہے تو یہاں پہ منشن کر دیں تو ٹھیک اگر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی شروع نہیں ہے ریفرنس ڈیٹ میں آپ کی انوائز کی ڈیٹ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے مال پاس مال پہنچو آفتے کو لیکن کمپیٹر اپریٹر یہ منڈے والے دن ڈال رہا ہے تو یہاں پہ منڈے کے جیٹ آئے گیا، ساشدے کی ڈیٹ آگل یہاں پہ سٹور کورڈ،و آ man mex Add Dion یہاں پہ چر رہا ہوتا ہے وہ نمبر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اک شاب ہے تو صحت نمبر ہوتا ہے ویسcart فرطaa صحت جائے ساً اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ یہاں پہ آپ کے پاس کس پارٹی سے لی رہے ہیں یہ ان کی لسٹ آ جاتی ہے۔ میں جسکی سرویس والسلیم کلک کا جو کرتا ہوں یہاں پہ سیف کرتا ہوں یہ سیف کیا اس کے بعد میں نے یہاں سے ایڈ کیا اب یہاں پہ ہمارے پاس ان آئٹمز کی لسٹ آئے گی جو ہم نے آئٹم فائل میں کریئٹ کی اگر کوئی ایسا آرٹیکل جو یہاں پہ آپ کے پاس فیزیکلی پڑھا ہوا ہے لیکن اس لسٹ کے اندر نہیں آرہا تو پھر آپ کو ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کو آئٹیکل پہلے کریئٹ کرنا پڑے گا تو اس کو کریئٹ کرنے کے لیے اگر آپ اسی جگہ پہ رہتے ہوئے ایف ایلیون کی کی پریس کریں یعنی کہ جو آئٹم کوڑا ہے یہاں پہ ایف ایلیون تو آپ کے پاس ایٹم فائل کھل جاتی ہے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو پرچیز کا پورا بوچھر بند کر کے تو نہیں جانا پڑے گا یعنی کہ اگر آپ پرچیز دار رہے ہیں آپ نے دس سے پندرہ آئٹمز کی انوائٹس ہے آپ نے چھے سے سات آئٹمز ڈالے اور ایک آئٹم اس کے اندر سے مسنگ ہے تو آپ کو فائم بند کر کے پیچھے جانے کے بجائے یہاں پہ ایف ایلیون کی کی پریس کریں تو یہاں پہ آئٹمز اچھا اب ہم آ جاتے ہیں ایک آئٹمز کو ڈالنا کیسے ہے ہمارے پاس یہ ملٹیپل آئٹمز ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ مجھے ان کے کورٹ پتا ہوں جس طرح میں نے کہا سی ایل مجھے کورٹ پتا ہے تو یہ آ گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سکینر لگا ہوگا سکین سے سکین کروں گا تو بھی آ جائے گا تیسرہ طریقہ یہ ہے کہ سکینر اور ریکوڈ دونوں مجھے پاس نہیں ہے یہ اب مجھے پتا نہیں ہے تو میں نے کیا کیا میں نے یہاں پہ فارورٹ سڈیچ لکھی یہ شفٹ کے ساتھ ہوتی ہے اس کے بعد میں نے سی ایل یا ڈسکرپشن جو نام ہے اس میں سے کچھ پارٹ یہاں پہ لکھ دیا انٹر کی کی پریس کروں گا جن میں سی ال آتا ہوگا وہ لسٹ آپ کے سامنے یہاں پہ ڈسپلی ہو جائے گا ان میں سے ایرو کی سے اوپن نیچس جا کے یا موز سے کلک کر کے انٹر کی کی پریس کریں گے دو آئیٹم بیچے آ جائے گا آئیٹم کوٹ کے اندر اور یہاں پہ آپ ایک اور انٹر کی کی پریس کریں گے تو یہ کاسپ پائز آ جائے گا یہ جو کاسپ پائز ہے بیسیکلی جو آپ نے آئیٹم فائل کے اندر منشن کی تھی یہ وہ والی کاسپ پائز آ رہی ہے اس میں اگر آپ نے چینجز کرنی ہے یعنی کہ پہلے ہو سکتا ہے اکیس سو اسیر بیگی آ رہی ہو لیکن ابھی اگر آپ کو بائیس سو کی بائیس سو دس کی آئی ہے تو بائیس سو دس آمیں لکھ رہا ہے اگر اتنے میں ہی آئی ہے تو آپ اس کو جاننے دیں پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے سسٹرم کو بتانا ہے کہ یہ جو آٹیکل ہے یہ کس کس سائز کے اندر آئے اب یہ نہیں کرتے کہ آپ کے پاس پچاس جوڑے ہیں تو آپ نے پچاس ہی لکھ دیا تو جب پچاس ہی لکھ دیں گے پہلے بات اس سسٹرم ایکسیپٹی نہیں کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو سائز وائز پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا آٹیکل کس سائز میں بڑھا اس لیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب نے کہا پانچ آئے ہیں اس کے چھے اور چھے اس کے ہیں پھر پانچ اور پانچ اور پانچ اور اس کے تین آئے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل جو کونٹیٹی آئی ہے وہ فورٹی پیسز کی آئی ہے اس آٹیکل اس آٹیکل کے اوپر اگر کوئی ڈسکونٹ ملے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ پانچ پرسنٹ ہے تو پانچ پرسنٹ لکھ دیا اگر نہیں ہے تو یہاں پہ زیرو لکھنے آپ نے لکھنے کے بعد ٹیکس کا بھی یہی ہے اگر ہے تو ڈالنا پڑے گا ناربال ہماری مارکٹ میں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیل پرائز آ رہی ہے پہلے اس کی جو کاسٹ پرائز تھی وہ تھی ہمارے پاس اولڈ کاسٹ تھی اکیس سو اسی روپے کی اور اولڈ سیل تھی اکیس سو پچانوی روپے کی کیونکہ ہم نے کاسٹ پرائز چین کر دی ہے بائیس سو دس کر دی ہے اب ضروری نہیں کہ ہم اس کو کریں گے تھی باتیس سو اچاس روپے ہم نے سیل کرنا ہے یہاں سے ہم نے سیل کیا سیل کرنے سے پہلے اگر ہم رائٹ سائیڈ کی طرف ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں تو یہاں پہ تو اس کا ریفرنس کوڈ آ جائے گا جو بھی اس کا ایٹم کا ریفرنس کوڈ ہے پیکنگ کے اندر اس کے پیکنگ آ جاتی ہے شوز کے اندر ایک ہی پیکنگ ہوتی ہے انہینٹ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ پرچیز ڈالنے سے پہلے آپ کے پاس پہلے یہ کتنا موجود تھا تو اس کے بعد جو ڈسکونڈ آپ نے یہاں پہ لکھا اس کی ٹوٹل ویلیو کتنی بنی اس ایٹم کا اس سپیسیفک ایٹم کا کاسٹ کا ٹوٹل کتنا منا سیل کا ٹوٹل کتنا منا تو ہم نے یہاں سے اس کو پھر سیف کر دیا سیف کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ دوسرا ایٹم ڈال آپ دیکھیں یہاں بھی اس کا کاسٹ کا ٹوٹل اور یہ اس کا سیل کا ٹوٹل دوسرا ایٹم ہم نے آگے اس پہ اسی طرح ہم نے اب اس کی کاسٹ ہم نے نہیں ڈالی تھی اس لیے یہ زیرو آ رہی ہے اس کی سیل پرائز ہمارے پاس تھی بارہ سو ہم نے کہا یہ ہم نے آٹھ سو ستر بگایا ہے کتنے پیس آئے ہیں یہ ہمارے پاس آئے ہیں یہ پانچ 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 یہ تیس پیس آئے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو سیل کر دیا اب جب ہم آتے ہیں ایکسیسریز کی طرف یا کوئی بھی ایسا آئیٹم جس کے سائز ہم نے نہیں کی جس طرح یہ کیوی پالش ہے اس کے کوئی سائز نہیں ہم نے یہاں پہ جب اس کو کریں گے تو ہم نے کہا یہ ہمارے پاس آئی ہے ایک سو نوی پہ کی اور پہلے والا جو اس میں باکس ہے خانہ ہے اس کے اندر ہی ہم نے لکے دینا ہے کوئی سائز اس کے نہیں آئے ہم نے کہا یہ بارہ سائز ہے تو اس طرح آپ نے انوائز کو اپنے کو کمپلیٹ کرنا ہے پھر میں یہ کروں گا کہ یہاں سے دوبارہ ایڈ کروں گا اور ایک جو بھی ایٹم میں نے ڈالا ہے وہ میں یہاں سے ڈالوں گا اگر نہیں کوئی ایٹم ڈالنا تو میں یہاں پہ کلک کر کے نیچے آوں گا اور یہاں سے پھر اس کو کینسل کر دوں گا یہاں پہ آپ کے پاس کسی کو ایڈٹ کرنا ہوگا پوچر کو لا کرنے سے پہلے پہلے تو یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے ایڈٹ کریں گے تو ایڈٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ڈبل کلک کریں گے ڈیلیٹ کرنا ہوگا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ڈبل کلک کریں گے آپ تو آپ یہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور مور بھی کر سکتے ہیں مور سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی مزید ایٹم ڈالنا چاہتے ہیں آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور اب تیکھیں جب یہ یہ تو اس کی ہو گیا جب آپ نے انوائس اس میں ڈالی تو آپ نے سب سے پہلے اپنی انوائس کو میچ کرنا ہے جو فیزیکلی آپ کے پاس ہارڈ فارم میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نمبر آف پیرز ہونے چاہیے جوتے ہونے چاہیے جو ایکسیسریز ملا کے پوری انوائس ملا کے ایٹی ٹو ہونے چاہیے آپ نے ایک چیز یہ میچ کرنے دوسرا جو آپ کا انوائس کا ٹوٹل بننا چاہیے وہ یہ بنا بننا چاہیے یہ دونوں چیزیں میچ ہوگی اب یہ ہوگا کہ آپ کی انوائس کو آپ نے لاک کرنا ہے لاک سے مراضی ہے بھی اس سے پہلے میں آپ کو ایڈٹ کر کے بھی دکھا رہا تھا اب ایک چیز ایسی آ جائے کہ جس کے بعد انوائس آپ کی ایڈٹ نہ ہو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے انوائس کو پوست کر دیں جب آپ پوست کر دیں گے تو یہ انوائس آپ کی لاک لگ گئی اب اس کو کوئی بھی بندہ اناثرائز پرسن اس کو ایڈٹ نہیں کر سکے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود اس انوائس کو ایڈٹ کریں تو اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ فائنڈ کا بٹن ہے آپ اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس انوائس کی سارے جتنی بھی انوائس بنی ہوں گی کیونکہ یہاں پہ ایک ہی میلے بنائی ہے تو وہ ایک ہی آ رہی ہے ادروائز آپ کے کیس میں جتنی آپ انوائس بنائی ہوں گی یہاں پہ ان کے پوچر نمبر جو سسٹم جنریٹڈ نمبر ہوگا اور یہاں پہ آپ کے پاس لسٹ آ رہے گا آپ جس پہ بھی کلک کریں گے اور نیچے آپ کے پاس ہے ریموو پوسٹ انلاک کرنے کے لیے تو یہاں سے آپ اس کو کلک کریں گے بی اے آر سی او ڈی ای ای ایس بار پوڈ اس کا بھی کرن پاسفرٹ چڑھ رہا ہے وہ ہے اور یہاں سے اوکے کریں گے ایکزٹ کریں گے اسی طرح انلاک ہو جائے گی آپ ایڈٹ کرنا چاہیں جو بھی کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ پوری انوائس کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ڈلیٹ کا بٹن دبائیں گے اس کا پاسفرٹ آپ ڈالیں گے اوکے کریں گے تو آپ کو پوری کے پوری انوائس ڈلیٹ ہو جائے گی اچھا دوبارہ میں انوائس کو پوسٹ کر دیتا ہوں پوسٹ کرنے کے بعد اچھا اس فائن میں دو تین چیزیں اور دیکھ لیجئے گا اچھا یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس سینکڑوں انوائس ڈلیٹ ہے آپ کو سرج کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ آپ کو تو یاد نہیں ہوگا کہ کوز نہیں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے سبلیٹ سلٹ کر لیں یہ میں کرتا ہوں اس کی کوئی انوائس نہیں بنی تھی یہاں پہ کوئی انوائس نہیں آئے گی اسی درہ میں کہتا ہوں سرویس کی ہے سرویس کی ہو جائے لیکن میں کہتا ہوں جو یکم سے لے کے بیس طریق تک بنی ہے وہ انوائس آجائیں کوئی انوائس نہیں بنی لیکن یہ کم سے لے کے تھیس طریق تک اگر جو بنی ہے وہ آجائیں تو یہاں پہ آجائے گی سرگز کے اگر سپیسیفیک وچن نمبر مجھے پتا ہے میں کہتا ہوں جاء میرے پاس ہے یہ وچن نمبر ہے تو اس وچن نمبر کی آجائے کیونکہ یہ وچن نمبر ہے نہیں اس لئے میں نے یہاں پہ کر دیا ریفنس نمبر اس کا انوائس کا نمبر اگر وہ پتا ہے تو میں نے یہاں پہ لکھنا ہے تو وہ آپ کا آجائے گا یہ تو اس کے فائد اس کے اندر آپ یہ دیکھیں لم سم ڈسکونڈ تھا لم سم ڈسکونڈ میں شاید آپ کو نہیں بتا نہ بول گیا لم سم ڈسکونڈ یہ اب یہ سات سو اصیر بھی گئے اب سات سو اصیر پیک آپ کو ڈسکونڈ ملیا اب سات سو اصیر پیک کا ڈسکونڈ جب آپ کو ملا تو اگر آپ یہاں سے ایڈٹ کریں گے تو آپ نہیں ڈال سکتے اس لیے پھر دوبارہ مجھے یہ انوائز کو پھر موڈ ڈسکونڈ ملا تب بھی یا اگر اس کے اوپر بلٹی یا اس پوری نوائز کو پر سنگل نوائز کے اوپر یہ ڈسکونڈ تھا وہ یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے پوری نوائز کے اوپر اگر کوئی ڈسکونڈ یا ٹیکس ہے تو یہاں پہ لم سم ڈسکونڈ ہے ہمارے پاک سات سو اصیر بھی گا یہاں سے لکھنے کے بعد میں نے اس کو سیو کر دیا سیو کرنا کے بعد دیکھیں اس نے کوئی افیکٹ نہیں گیا اس کو افیکٹ کرنے کے لیے مجھے یہاں سے پوسٹ کرنا پڑے گا اور یہ میں نے پوسٹ کی گیا تھا اب یہ دیکھیں سات سو اصیر اس تو وہ آپ کو ایک دو روپے کا آگے پیچھے فرق محسوس ہوگا اچھا جی تو یہ انوائز ہماری کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں پرنٹ چاہیے تو ہم نے یہاں پہ پرنٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس نمبرنگ آ جائے گی جو بھی وچر ہے یہ والا وچر نمبر جو بھی یہاں پہ ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد ہم نے نمبر کا بٹن پرس کرنا ہے تو ہمارے پاس پرنٹ آ جائے گا یہ آپ کو اس کا فرمیٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی اسی طرح جو بھی آٹیکلز ہوں گے ان کے سائز اور جو آپ کی ویڈاوٹ سائز ہوں گے اس کے زیرو کے اندر اس نے ٹوٹل اس کے سائز لکھے ٹوٹل انوائز گیا یہاں پہ آپ کو پرنٹ کر دے گا اگر انوائز میں آپ کہتے ہیں کہ اس انوائز کو ساتھ ہم نے پیمنٹ بھی کرنی ہے تو پیمنٹ کرنے کا یہ بٹن بننا ہوگا ہے یہاں سے آپ پے کا بٹن جب آپ پریس کریں گے یہ سپلائر پیمنٹ کا فارم کھل جائے گا تو یہاں سے آپ اس کو پیمنٹ اسی طرح کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ فارم وہاں پہ جا کے کھولنے کے بجائے آپ یہاں پہ اس کے شارٹ کٹ ہے تو کر سکتے ہیں اس پیمنٹ کے اوپر ایک پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بنی ہوئی ہے اکاؤنٹ کے اندر سنگل انٹری اکاؤنٹ کے سیکشن کے اندر تو وہاں سے آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں پر آٹھ نمبر کے اوپر جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے بارکوڈنگ بارکوڈنگ شوز کی شابت کے اوپر جو اس کا ڈبا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لوگ بارکوڈ یوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ بارکوڈ شوز کے اوپر یوز کرتے ہیں اور کچھ ایسے کسٹمرز ہوتے ہیں جو ڈبے کے اوپر بھی یوز کرتے ہیں اور جوتی کے اوپر بھی بارکوڈ یوز کرتے ہیں اس لئے وہ ڈیفرنٹ سائز کے بارکوڈز استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے ڈیفرنٹ سائز بھی ہوتا ہے اور ڈیفرنٹس اس کی سیٹنگز بھی ہو سکتی یعنی کہ آپ سٹیکر ایک ہی یوز کریں لیکن جو ڈبے کے اوپر لگئے ہیں اس کا ڈیزائنگ مختلف ہو اور جو جوتے کے اوپر لگئے ہیں اس کی مختلف ہو پھر ہم اس کے اندر یہ بھی دیکھیں گے اگر ہم نے ایک آئیٹم کا بارکورڈ نکالنا ہے تو اس کو کس طرح بارکورڈ نکالنے گے اور اگر ہم نے پوری انوائز کے بارکورڈ نکالنے ہو تو وہ ہم نے کس طرح پرنٹ کرنا ہے تو سافر کی طرف بڑھتے ہیں سافر میں بارکورڈ کا جو لنک ہے جو شارٹ کٹ ہے وہ یہاں پہ ہے اور جو اس کی ایکچور پاتھ ہے وہ یہاں پہ آپ یہاں پہ کلک کر لیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں بھی یہ فارم خالی ہے اس فارم کے اندر آپ نے یہاں سے ایڈ کا بٹن پریس کرنا ہے یہاں بھی جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے سارے آئیٹمز کی لسٹ آ جائے گی اس کے اندر اگر تو آپ کے پاس کوڈ آپ کو معلوم ہے جیسے مثال کہ میں zero two لکھنا شروع کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک لسٹ آ جاتی ہے میں اس کوڑکی ختم کرتا ہوں اس کے بعد میں دیکھیں zero two میں نے کیا تو یہ آ گیا اس کے بعد جب میں نے انٹر کی کی پریس کی تو وہ نیچے سائزز کے اندر آ گیا اس نے کہا چھتیس کے کتنے سٹکر نکالنے ہیں سینتیس کے کتنے نکالنے ہیں تو جتنے سٹکر مجھے نکالنے ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھتے ہیں ایک از یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ جو بارکوڈ کی کونٹی یہاں پہ لکھ رہا ہوں اس کا آپ کے سٹاک کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی آٹیکل کے دو سو پیس پرچیز کی ہوں لیکن جو ڈسپلی میں آپ لگا رہے ہیں وہ ٹوٹلی آپ دس پیس لکا رہے ہیں تو آپ نے دس کا سٹکر لگا لیتے ہیں تو وہ جو سٹاک ہے دو سو کا وہ دو سو کا ہی رہے گا اس میں کمی پیشی نہیں ہوگی یہ سٹکر ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کہ آپ نے دس پیس لیتے ہیں دس سٹکر لکھا لیے لڑکوں نے لکھاتے ہوئے دو چار سٹکر اس کے گم ہوگے تو آپ دوبارہ اس کے سٹکر لکھا سکتے ہیں اس لیے اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ شاید یہ کونٹی کو آپ کے کم یہ زیادہ کریں یہ جس ایک بارکوڈ کی پرنٹنگ ہے آپ جتنی مرضیہ مردوہ چاہیں آپ پرنٹ کریں یہاں سے آپ نے اس سیف کیا سیف کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ ایٹ کیا دوسرا ایٹم آپ نے ڈالا اچھا جو دوسرا ایٹم ہے اس کا مجھے کوڈ نہیں پتا مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ سی ایل آتا ہے جب بھی میں نے نام کے ساتھ سرچ کرنا ہے سوفیر کے اندر تو سلیش فارور سلیش اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا نام لکھنا ہے اس کے بعد میں نے اس کو انٹر کلکی پریس کرنی ہے اس نے جہاں پہ بھی سی ایل آتا ہے آپ یہ نوٹ کرنے ہیں سی ایل سے سٹارٹ ہو رہا ہے یا سی ایل اس کے اندر کہیں پہ بھی آئے گا تو وہ اس کو سلیش کر لے گا اس کے بعد میں نے اسی درہ انٹر کس کیا یہ کیا اور یہاں سے میں نے اس کو سیف کیا اب سیف کرنے کے بعد اب میرے پاس بارکورڈ پرنٹ کرنے کے مختلف اوپشنز ہیں یہاں بھی بہت سے اوپشنز استعمال ہو سکتے ہیں لیکن آج کل جو ہم موسٹلی یوز کر رہے ہیں اس کا میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس ٹی ایسی ٹی ڈی بی اس پہ آپ نے کلک کرنے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنے ٹی ایسی پہ یہاں پہ ٹی ایسی پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے کمانڈ یہاں پہ ٹی ایسی پہ چلے گی یہ ٹی ایسی پہ اس لیے چلے گی کیونکہ میں نے آر ایڈی ایک پرنٹر انسٹال کیا ہوا ہے اس پرنٹر کا نام یہ آپ دیکھیں اگر یہاں پہ میرے پاس ٹی ایسی ہے یہ اس کا نام اور جو یہاں پہ آ رہا ہے وہ اس کا نام دونوں کا سیم ہوگی اگر میں یہ اب میں نے اس پرنٹر کا نام چین کر دے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اکسو لوگوں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب وہ اس پہ کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے پرنٹر ڈریور is not being specified اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سسٹم کے پاس پرنٹر کا نام آ رہا ہوتا ہے اور جو آپ کے یہاں پہ سیو ہوا ہے اس کے نام میں فرق ہے تو جب ایسا کیس ہو تو اس کے لیے ایک اور میرے پاس یوٹلٹی ہے وہ یوٹلٹی یہاں پہ آپ نے دیکھنی ہے اس کا لنک پہ سینڈ کرتے ہیں یہ تی ایسی ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ پورا ایک بار کوڈ کا لیبر ڈیزائن کر دیا اس کی بھی لعدہ ویڈیو بدلی یہاں پہ آپ کلک کریں گے ویڈیو دیکھنی لیکن اس میں صرف میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتا دو کہ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے سلیکٹ پرنٹر میں یہاں پہ پرنٹر کے لسٹ آجائے گی لیٹس پوز ہم نے یہ والا سلیک کرنا ہے یہاں سے یہ سلیکٹ کر کے اوکے کر دیا اس کے بعد جب سلیکٹر کی کمانڈ اب میں اگر اس کو دیکھیں یہاں پہ جب میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے کلک کیا اب یہاں پہ ریڈیو وہی نام آ رہا ہے جو میں نے ادھر چینج لیا تو میں نے ٹی اے سی پہ کلک کرنا ہے اب اس نے مزید سٹکر کی کمانڈ دے دی یہاں پہ میں اس کو کینسل کر رہا ہوں یہ سارے ڈاکومنٹس کو تاکہ وہ پرنٹر میں مسئلہ نہ کریں اچھا یہ چیز آپ ہی ذہن میں رکھی گا اگر آپ نے کمانڈ دے دی اس طرح اب یہ دیکھیں یہ کمانڈ دے دی اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کمانڈ ہم دے لیتے ہیں یہاں سے اس طرح تو یہ کمانڈ جب آپ نے اس کو سینڈ کر دی اب آپ کہتے ہیں یار یہ تو میرے گلتی سے سینڈ ہوگی تو آپ میں نے اس کو کینسل کرنا ہے اس کمانڈ کو کینسل کرنے کا اگر آپ پرنٹر بند کریں گے پرنٹنگ روپ جائے گی دوبارہ آن کریں گے دوبارہ پرنٹنگ سٹارٹ کرنے گا تو اس کا بہتر طریقہ یہ تا ہے کہ آپ اس کمانڈ کو کینسل کریں تو اس کے لیے یہاں پہ آپ جائیں گے یہاں پہ یا آپ ڈیوائسیز پرنٹر میں جو بھی پرنٹر اس پر کلک کریں گے اب اگر ہم نے دوبارہ کوئی ایٹم اس کے اندر سے پرنٹ کرنا ہے تو جب بھی یہ فارم دوبارہ کلیں گے آر ایڈی جو آپ نے پہلے کمانڈ دی ہوگی وہ اس کے اندر یہاں پہ نیچے آرہی ہوگی اب میں اگر اس میں سے ایڈ کروں گا کوئی بھی ایٹم میں ایڈ کیا جسرہ میں نے اس کے پانچ پرنٹ کر دی اب میں جب اس کو کمانڈ دوں گا سب سے پہلے وہ یہ پرنٹ ہوں جو آر ایڈی میں پرنٹ کر چکا ہوں اور اس کے بعد ہی ہوگا تو یہ تو ہمیں نہیں چاہیئے ہمیں تو صرف یہ والا سٹکر پرنٹ کرنا ہے اس کے لئے روڑی ہے کہ جب بھی یہ فارم کھول ہیں جو آپ نے آر ایڈی پرنٹ کر دی ہیں اس کے بعد آپ اس کو ایمٹی کرنے کے بعد آپ پھر ایڈ کریں یا جتنے بھی ایڈ کرنے ہے اب جب آپ اس کو کمانڈ دیں گے تو صرف یہ والے پانچ سٹکر آپ کے پرنٹ کرنے یہ ہم بان بی ون آئیٹم سو پرنٹ کرنے ہیں اب ایک کیس آجاتا ہے کہ جو انوائز ہم نے پرچیز کی ہے اس کے لئے پرچیز پہ جانا پڑے گا اس انوائز پہ جانا پڑے گا جو بھی انوائز ہم نے کرنی ہے اور پہ نہیں ڈالا ہم نے کہ جو انوائز کے اندر آئیٹم آئے وہ ہی آئیٹم یہ پہ بار کوڈ آج اس طرح میں پھر اس کو پلک کرنا ہے تو یہ پرنٹ ہو جائے گا بار کوڈ کے جو ڈیزائن کی بات ہے اس کے مختلف سائز ہوتے ہیں دیزائن کے دیکھیں یہ مختلف آپ کے سامنے میں نے سٹکر کے ڈیزائن رکھ ہے یہ جو سائز ہے وہ 48 یہ ڈبے کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ اگر آپ کے ریک کے اوپر پڑا ہو تو نیچے سے آپ سیلز نن وہاں سے ڈبا نکال لے جائے اس کو نیچے سے نظر آ جائے کہ آٹیکل نمبر کیا اور اس کا سائز کیا اس کے بعد جو نیچے والی سٹکر ہیں 38 سٹکر یہ آپ کی جوتی پہ لگتے ہیں کچھ لوگ یہ سٹکر آپ کے ڈبے پہ لگا لیتے ہیں جنہی زیادہ ریکنگ نہیں ہوتی تو اس سٹکر لگا سٹکر 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 بڑا انہوں نے ڈبے کے اوپر یا ریک اندر جو ڈبے لگ ان کے اوپر لگانا ہوگا اس طرح بڑا بڑا لکھ لیتے تاکہ یہ والا بھی ہمارے پاس آجے اور یہ والا بھی آجے یہ تو ایک سٹکر کے سائز ہے لیکن اگر 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 ایک یہ یوز کریں اور رہی کام یہ یوز کریں تو پھر سوافر کے اندر سے کس طرح آم کریں گے پرنٹر تو ہمارے پاس ایک ہی ہوگا تو جہاں تک سوافر کی بات ہے بار کوڈنگ کی تو سوافر کے اندر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ مختلف آپ کے پاس اوپشن موجود ہیں آپ اس کرتے ہیں 2 کے اوپر یہ سائز آپ کا مختلف سائز ہے 3 پہ کلک کرتے ہیں تو یہ اور سائز ہے اسی طرح آپ نے 1 کے اوپر ایک سٹکر کی سٹکر کی سٹکر کی سٹکر کی سٹکر کی سٹکر اور اس کے اوپر چیز پرنٹ ہوگی اس کے لیے جو میں نے سوافر آپ پہلے بتایا ہے اس کے ویڈیو کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے کہ آپ نے اپنا سٹکر کس طرح ڈیزائن کرنا ہے اس کے لیے پرنٹر کون سے یوز کرنے آپ ریکمینڈ پرنٹر کون سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی آپ پرنٹر بتا دیں تو جس کو ہم سلجھتے ہیں کہ بہتر پرنٹر ہے اور پرسامرس بھی ٹھیک ہے بہت ہم ٹی ایسی کا یہ پہلے نمبر پہ ہے ون نمبر پہ ایسی کو ریکمینڈ کرنے موسٹی یوز ہوتا ہے کمپلینٹ فری ہے بہت کام ہم نے دیکھا کبھی اس میں کوئی مسئلہ ہو تو یہ پرنٹر ہے اگر یہ پرنٹر آپ نہ یوز کریں تو چائنا کے آتے ہیں ٹی ایسی کمپیٹی بل اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ٹی ایسی کمپنی کی تو نہیں ہوتے لیکن اس کے اندر ڈریور وہی پرنٹر ہوتا ہے جو اس ٹی ایسی کا یوز کر سکتے ہیں اگر یہ یوز نہیں کرتے تھی یہ زیبرا کا دون اگر پرنٹر یہ یوز کر سکتے ہیں لیکن جو سوفیر کی پرنٹنگ ہوگی جو سکیننگ کی ہوگی وگر آپ ٹی ایسی کا یوز کریں گے تو سب سے بیسٹ ابھی تک جو پرنٹنگ چاہر رہی ہے اور سکیننگ بھی ابھی تک پر کے اوپر جو ہمارا سٹیپ ہے سیل پوائنٹ آف سیل کا کہ ہم نے اپنی کٹیگوریز اپنے سپلائرز برینڈ سیلز مین کلرز پرچیز بار کورڈنگ یہ تمام چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ سیل کر سکتے تو سیل آپ اس لیے سارے سٹیپ کرنا ضروری تھا کیونکہ ان سٹیپ کے بغیر جب تک آپ پاس آئیٹم کریئیٹ نہیں ہے تو آپ سیل نہیں کر سکتے ہیں ایک چیز سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ آپ وہ سکینر یوز کر سکتے ہیں پہلے والے کو ان ڈریکشنل کہتے ہیں زیادہ موسٹ یہ یوز ہوتا ہے باقی سنگل لائنر ہینڈی سکینر سٹینڈ پہ بھی آجاتے ہیں اور ہینڈی ہینڈ میں بھی کر سکتے ہیں پھر آخر پہ یہ جو دو پرنٹر یہ تھرمل پرنٹر آٹو کٹر تو یہ آپ کے بلنگ کے لئے آپ لیزر جیٹ پرنٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور تھرمل تھرمل رکومنڈی ہے ایک تو ان میں انگ نہیں ڈالتی اور دوسرا ان کے سپیڈ فاس ہوتی ہے جو ریٹیل کی شاپس ہوتی ہیں وہ اسی کو پیفر کرتی ہیں اچھا اب ہم سیل کے اوپر جب ہم سیل کے اوپر آئیں گے سیل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیل کے اندر ہمیں روٹین میں کس کس سیناریو کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سیل کے اندر ہم کیا کیا چیز ہم اس کے لیتے ہم لیکن وہ روٹین میں اس لیتے سب سے پہلے آجاتا ہے سیلز میں اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیلز میں کیا اپشن ہوتی ہے وہ یوز کرتے ہیں یا یوز نہیں کرتے پہلے تو یہاں پہ دیفرنٹ شیئیٹ ہو جاتا ہے جو یوز جب بھی ہم آئیٹم سیل کریں ساتھ ہی ہم سے یہ پوچھ لے کچھ آئیٹم کوئی سیل میں سیل کرتا ہے کچھ آئیٹم دوسرا سیل میں سیل کرتا یعنی ایک ہی کسٹومر کو ملٹیپل سیل من ڈیل کریں گے اس کے لیے آپ ہر سیل ہونے آئیٹم سیل ملٹیپل سا فیر کے اندر دون اپشن مجود ہیں آپ بل کے اوپر بھی دے سکتے ہیں پورے بل ختم ہونے پر سنگل آئیٹم اس کے بعد ایک تو یہ نارمل سیل کسٹمر آیا آپ نے چیز دی دوسرا ہی ہوتا ہے اس کی میں ڈیٹیل میں بتاؤ گا ایکس بل انفرمیشن ہے جو کیش کے اوپر آپ سیل کر رہے ہیں اس کی آپ کو انفرمیشن چاہیے کی کس کس موبائل نمبر اور اس کے نام شرم یہ آج کا لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ دی اٹا کلیمٹ کر لیں سنگل ایٹم ڈسکونٹ کیسے دینا ہے تمپریری بل کو کلوز کیسے کرنا ہے بل کینس اور چین پرائز اوکشن یہ ہے اور ڈسکونٹ آئٹم ڈیف فنڈ ڈسکونٹ آئٹم ہے بسیقل یہ لکھا ہو ڈسکونٹ آئٹم لکھا ہو ہے آپ اس کو سمجھے کہ جو آئٹم کے اوپر آپ نے چیز کی ہے جب اس کی واپس ہی آجاتی ہے تو آپ نے اس ریٹ کے اوپر واپس کرنا ہوتا ہے جس ریٹ کے اوپر دیا ہو دے تو وہ اکثر لوگ وہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیسے کریں گے تو پندرہ نمبر سٹیپ پاس یہاں کسی میں بھی کلک کر لیں یہاں بھی جب آپ پوائنٹ آف سیل اوپن کریں گے رائٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس کی لسٹ آ رہی ہوگی ایک کس کی لاغ ان کرنا ہے اب ہی ڈیفال کے پر پوز ہے جو لیٹس ہماری اگزی ہے اس کے اوپر تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے نارمل سیل کرنی ہے نارمل سیل اگر آپ کے پاس سکینر لگا ہو ہے آپ نے یہاں پہ سکینر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کو سکین کرنا ہے جب آپ سکین کریں گے تو اس طرح کا کو سکین ہوگا اور ساتھ ہی ایک آئیٹم سیل ہوگا جو سکین کریں گے تو وہ یہ سیل ہو جائے گا اسی طرح آپ دوسرا آئیٹم سکین کریں گے یہ کیونکہ میرے پاس سکینر نہیں اس وقت تو میں اس کو منولی کی اس نے سیل من دیں آپ یہ دیکھیں یہ وہ سیل من ہے جو پورے بل کے اوپر آ رہے تو یہ آپ نے اس کو سیل من دیا اور یہ آپ کا بل فائنل آئیٹم ہوگیا دوسرا ہمارے پاس اوپشن موجود تھا دوسرا ہمارے پاس وائیٹم وائیٹم یہ ہے کہ جب ہم دوسرا ہمارے پاس وائیٹ آئیٹم کا وائیٹ آئیٹم یہ ہے کہ ہم نے کوئی آئیٹم سیل کیا مسال کے ایک آئیٹم سیل کیا اس کے بعد سی ایل سی ڈیو سی ڈیو سی ڈیو بل بن گیا کسٹمر نے کہاستہ کریں کہ یہ مکس لیڈیس یوز ہے یہ آپ بل سے نکال دیتے ہیں تو اس کو نکالنے کے لئے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں آپ بتیسو پچاس رپے صرف اس آئٹم کر رہے گا اسی طرح آپ نے اس کو خالی چھوڑنا ہے یہ والی جگہ آپ نے خالی چھوڑنا ہے جب آپ خالی چھوڑ کے انٹر کی کی پریس کریں گے تو وہ پیمٹ کے اوپر آئے گا آپ نے پیمٹ ڈالنی ہے جو بھی کسٹمر آپ کو دی ہے آپ انٹر کی کی پریس کریں گے سیل منٹ دیں گے تو آپ یہاں پہ آپ کا بل فائنل ہو جائے گا اچھا اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس ایکسچینڈ یا ریفنڈ تو آپ ایکسچینڈ کریں یا ریفنڈ کریں ان دونوں کی صورتوں میں سافر کے اندر اپس کا اپشن ایک ہی ہے اپشن سے مراد اس طرح کا ہے آپ نے جو بھی چیز واپسی آئی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے ایف سکس کا بٹن پریس کرنا یہ ایف سکس یہاں پہ ریفنڈ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے وہ کوڈ لکھنا ہے زیرو وان ڈیش زیرو وان فر کلر ڈیش اس کا سائز یعنی جو چیز واپسی ہے کتنے پیس واپس آئے ہیں وہ ہمارے پاس دو پیس واپس آئے ہیں تو جب دو پیس واپس آئے ہیں تو سسٹم نے کہا جی کہ یہ ایف سو اٹھانوے روپے آپ نے ان کو دے دینے ہیں اگر صرف واپسی ہے آپ نے پیسے دینے ہیں تو آپ نے یہاں سے اینٹر کی پریس کرنی ہے پیمرز کے اوپر آ جانا ہے یہاں بھی کچھ بھی نہ لکھیں اینٹر کی کی پریس کریں گے تو یہ آپ کی واپسی آگئی ہے اب آپ نے اتنے پیسے ایف سو اٹھانوے روپے آپ نے ان کو دے دیئے اور یہ واپسی ہوگی لیکن شوز گاروٹس میں زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسچینج زیادہ تر لوگ ٹریفرز کرتے ہیں وہ ریفنڈ اس طرح نہیں کرتے کہ پیسے واپس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بدلے میں کوئی وہ چیز نہیں ہو تو اگر اس طرح کا کیس ہو تو آپ نے ایف سکس کی کی پریس کرنی ہے اور اچھا کوڈ آپ نے لکھنا ہے اگر کوڈ آپ کو یاد نہیں ہے یا سکینر آپ کے پاس وہ جو اس کے اوپر لکھا ہے وہ میٹا سکینر کام نہیں کر رہا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے ضروری ہے آپ نے یہ سلیش کی کی پریس کی اس کے بعد آپ نے 02 اس کے بعد آپ نے لکھا جی لیڈیز جو بھی آپ ہیں آپ نے کہا جی یہ والا آپ نے واپس کرنا ہے اچھا جب اس کو واپس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ ایف سکس دبائیں گے یہ ریفنڈ آ جائے گا اس کے بعد جب آپ اینٹر کی کی پریس کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا جی کون سے کس سائز آپ نے اپنے کترے پیس کرنا ہے آپ نے کہا وان پیس ہے تو ون پیس کرنے کے بعد آپ جب کہیں گے وہ آئیٹم کو ڈاز نٹ فونڈ آئی ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ ری فنڈ کر رہا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم نے اس کو سائز نہیں دیا تھا تو جب بھی ہم نے سرچ کرنی ہوگی اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہم نے لیڈیز لکھا یہ ہمارے پاس آگیا اب جب یہاں پہ ہمارے پاس آگیا ہم نے یہاں پہ اس کے آخر پہ جا کے ڈیش لکھا سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ پوری ڈیٹیل آگیا ہم نے ایف سکس کی پیس کی یہاں پہ ریپٹ آگیا اب ہم نے اس کو ریفنڈ کرنا ہے اب جب ہم نے ریفنڈ کرنا ہے جو کسٹمر نے کہا جی مجھے اس کے بدلے میں آپ سی ایل سیون ٹرپل ون ڈیش لیرو سکس ڈیش ڈیش ترٹی نائن یہ والا آٹیکل دے دیں آپ دیکھیں پہلے جو اس نے چیز واپس کی ہے وہ ہے فائیف نیٹی نائن کی تین ہزار دو سو پچھانس روپے کے لیے اس کا دیفرس جو آگیا وہ چھبی سو اکامل روپے آگیا چھبی سو اکامل روپے آپ نے اسے لینے اسی طرح جتنے اس میں پیگ یہ آپ نے لکھنے انٹر کی کی پیس کرنی ہے سی ایلز میں آپ نے دینا ہے اور یہ آپ کا بل فائنل ہو گیا اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس بل کے اوپر ڈسکاؤن دینا اکثر شاپس اوپن ہوتی ہیں نہیں شاپس ہوتی ہیں جب میں ایٹم فائل کی وہ ریکارڈنگ کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس خانے میں آپ ڈسکاؤن لکھ دیتے ہیں تو جب آپ یہاں پہ آئٹم سیل کریں گے آٹومیٹکل اس کو ڈسکاؤن لگ جائے گا لیکن اگر وہاں پہ نہیں لکھتے ہیں آپ اپنے بل کے اوپر ڈسکاؤن دینا ہے مینولی دینا ہے تو آپ نے کس طرح دینا ہے آپ نے نارمل بل بنانا ہے جس طرح آپ بل بنا رہے ہیں بل بل بنا کریں گے ع�ات بنے euh اپ-----几 اور تین پرسنٹ آف کرنا ہے یا انچاز روپے غاو آپ نے آف کرنا ہے اگر آپ نے انچازد روپے اپر اپنے asteroắng کرنا ہے پہ رائیں یہاں پر کرنا ہے ڈسکاؤنٹن مینول کے اوپر آپ نے اپنے اونہتر موڈ لکھrolle شہیر ہے جتنے روپے آپ کے لے آف کرنا ہے آفٹرciu ڈسکاؤنٹanna کے پاس 37 و ہو پر آaraus آپ نے یہاں پہ ابھی کرسر ہے آپ نے انٹرنس پریس کرنا یہاں پہ آ جائے گا جب یہاں پہ آئے گا تو آپ نے یہاں پہ اماؤنٹ لکھنی ہے جو بھی اس کی اماؤنٹ بنتی ہے آپ نے اماؤنٹ لکھنی یا جتنا کسپ نے آپ کو پے کیا وہ آپ نے لکھا اس کے بعد سیل میں دیا اوکے کیا تو یہ بارہ سور میں آپ اس کو واپس کر دیں گے تو اس کے بعد ہم نے پرسنٹیج میں ڈسکون دینا سی ایل سیون ٹپل وان اس آئٹم کے اوپر ہمارے پاس جی ٹونٹی پرسنٹ آف ہے تو ہم نے آئٹم سیل کیا اس کے بعد ہم نے اس بیڈر پہ کلک نہیں کرنا ہم نے اس پہ کلک کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے ٹونٹی پرسنٹ لکھا اس نے کہا جی کے چھے سب چاسر پہ کا ڈسکونڈ بن گیا اور آفٹر ڈسکونڈ یہ ٹونٹی سکس انڈر بن گیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ ڈی لکھا رہا گیا تو یہ ایک مسٹیک ہوئی ہے اس کو آپ نے ختم کر رہا ہے ڈی کو اور یہاں پہ آپ نے آکے تو جتنے کسٹور نے آپ کو دی ہے آپ نے اتنے لکھنے ہیں انٹر کے کی پریس کرنی ہے سیل میں دینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا بل فائنل ہو گیا ڈسکونڈ کا ڈسکونڈ کے بعد آ جاتی ہے جی سرچ آ جاتی ہے اگر تو ہم نے سرچ کرنی ہے ہمارے پاس کوڈ ہمیں یاد نہیں ہے اور سکینر ہمارا کام نہیں کر رہا تو اس کی سرچ کیا ہے سب سے پہلی جو سرچ ہے وہ تو ہماری سلیج کے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے بعد آپ نے کچھ بھی ڈسکرپشن کا ایسا لکھیں گے انٹر کی کی پریس کریں گے تو وہ ایک تو یہاں پہ آپ کو سر سے نظر آ جائے گی کہ یہ آئیٹم ہے اس کے بعد وہ کس کس سائز میں کتنا کتنا پڑا ہو گیا وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ایک تو سرچ یہ ہے دوسری اس کی سرچ یہ ہے کہ آپ کنٹرول اور پلس آئی اگر پریس کریں گے تو یہ ویڈ پکچر آپ کو اس کی سرچ آ جائے گی اگ اس میں پھر آپ آئیں گے تو آپ نے اگر سی ایل لکھیں گے تو یہ دیکھیں سی ایل آگا ہے یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس سیون نائن آپ نے لکھا یہ دیکھیں سیون نائن فوراں اس نے پک کر لیا اور اس کے اوپر کس کس سائز میں کتنے 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 پیس پڑے ہوئے تو وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی آپ نے یہاں پہ کلٹ کیا آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا آرٹیکل اور اس کا کلر آ گیا اب یہاں پہ آپ نے ڈیش لکھنا ہے ڈیش کے بعد ان میں سے کس سائز کو آپ نے سیل کرنا آپ نے کہا فورٹی بان کو کرنا ہے آپ نے فورٹی بل کریٹ بل مین ادار کا بل کر کس مراتا ہے وہ آپ سے چیز لے جاتا ہے اور کہتا ہے پیسے بعد میں دیتا ہوں تو اس کا بل بھی بنانے کے لیے آپ نے جس طرح بل بنا رہے ہیں اس طرح آپ نے بل بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیل کرنا ہے اب یہ جو آئٹم ہے اس کے اوپر میں نے ابھی آئٹم فائل کے اوپر 10% آف کر دیئے اب جو اس کی ایکچوال پرائز تھی وہ تھی اس کی بارہ سو نینان ویر پہ اور یہ گیارہ سو انسو � پرائے گا کیونکہ میں نے کوئی ڈسکونٹ کوئی کچھ نہیں دیا لیکن اس کی میں نے آئٹو فائل میسے آئٹو ڈسکونٹ کیا رہا ہے تو اس لیے یہ آپ کو کم نظر آرہا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے یہ اکثر آپ لوگوں کو مسئلہ آگیا جب آپ سائز مینور لکھ رہے ہیں تو اس لیے آپ نے وہ سائز دیکھنا ہے جو اس کے کٹیگری کے اندر موجود ہے یہاں پہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے جانا ہے کہ کسٹمر کو پر کسٹمر جو پر جائیں گے یہاں پہ آپ نے پاس کسٹمر کی солی نہیں آرہی تو comp pls جس کو آپ نے سیل کرنا ہے وہاں پہ ہے pole timeukohn quickly آپ کے سامنے کسٹمر کا einefork open ہو جائے گا آپ نے میں خود اپنے سکھ بنائی کر لیتا ہوں یہ ہو گیا اس کا موبائل نمبر لکھ لیا گیا ہے موبائل نمبر اس لئے بھی ضروری ہے اگر آپ کے ساتھ ایس ایم ایس کا موڈیول لگا ہوا ہے تو جو ہی آپ کا بیل یہ فائنل ہوگا تو اس کو ایک ایس ایم ایس بھی چلا جائے گا اکثر برینڈز کے اوپر جب آپ شاپنگ کرتے ہیں تو یہ ان کو شکریہ کا میسیج یا پرموشنز کا یا ڈسکونٹس کا میسیج جاتا ہے تو وہ اسی طرح جاتا ہے کہ ان کے پاس اس کسٹمر کی پروفائل ہوتی ہے تو یہاں سے میں نے کسٹمر سیلٹ کر لیا اوکے کر لیا اور اب میں جب پیمٹس کے اوپر آنگا جتنی پیمٹس آپ ٹوٹل ہوگا اتنی پیمٹس سسٹم کھول دیکھ دے یعنی کریڈٹ کارڈ کے کیس میں اور کریڈٹ یہ دونوں صورتوں اس کو پتا ہے کہ پیمٹ اس نے لینی نہیں ہے اس لئے پیمٹ اس نے کچھ یہاں پہ لینی نہیں ہے میں نے انٹر کی کی پریس کرنی ہے اوکے وہ کہے گا جی سیل میں میں نے زہیر سیلٹ کر لیا اس نے کہا جی موڈ آف پیمٹ آپ کریڈٹ سیلٹ کریں کیونکہ اس کا موڈ آف پیمٹ یہاں پہ کیش ہے اس لئے میں نے یہاں پہ جاننا ہے میں نے کریڈٹ کرنا ہے اوکے کرنا ہے اس کے بعد یہ بل آپ کا فائنل ہو گیا کریڈٹ سیل کا اچھا کریڈٹ سیل کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک نہیں لکھا ہوا ملٹی ایم اوپی ملٹی ایم اوپی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کسٹمر آتا ہے وہ کچھ پیسے کیش دے دیتا ہے کچھ وہ آپ کو ادار کر دیتا ہے اور کچھ کریڈٹ کارڈز دیتا ہے یہ نہیں کہ مکس موڈز اگر اپی ڈال لیتے ہیں یہ ہمارا ایک پاس بل بن گیا اب آپ دیکھیں جو میں نے کیوی سیل کیا اس نے مجھ سے کوئی سائز بیرا نہیں پوچھا نہ مجھے سائز دینے کی ضرور پر کیونکہ کیوی پالش رہا ہے اس کو کوئی سائز نہیں ہے یہ ہو گیا اب جب میں نے اس کو موڈ آف پیمٹ کرنا ہے لیکن یہ کچھ کیش بھی دے رہا ہے اسی بل میں کچھ کیش بھی دے رہا ہے اور کچھ وہ ادار بھی کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے اسی طرح کسٹمر سیلیٹ کرنا ہے یہاں سے میں نے کسٹمر سیلیٹ کر لیا اوکے کر لیا موڈ آف پیمنٹ ویسے جا کے میں نے کریڈٹ کر لیا جب میں پیمٹ کے اوپر آنگا اب میں نے ایک اور انٹر کی کی پریس نہیں کرنا ہے اگر انٹر کی کی پریس کروں گا یہ پورے کا پورا بل کرییڈٹ چلا جائے گا اور کسٹمر کی ایک گہنس چلا جائے گا جس کو ڈ بیلنس دیائی ہے کرنڈ بیلنس کھی ہے میں نے یہاں پہ آکے یہاں پہ آکے ایف ٹو کی کی پریس کرنی ہے جب ایف ٹو پریس کروں گا تو ایک نیا فارم کھل جائے گا جس کے اندر مجھے یہ بتا رہا ہوگا کہ ٹوٹل جو بلیا وہ چوبیسو اٹھاسی رو پے گیا اس نے ہزار پے کیش دے دیا کریڈٹ کارڈ اس نے ہزار پے کریڈٹ کارڈ سے پے گیا یہ ویسے سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ ایک ہی بیلوہ ملٹی موڈر پیمٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو جتنے پیسے بچے ہیں چار سو اٹھاسی رو پے وہ اس نے آپ کو بیلنس افکا ہو گیا ہم نے یہاں سے اوکے کیا سیلمنٹ دیا اب یہ جو بل ہے یہ ہمارا ملٹی موڈر پیمٹ کے اوپر کلوز ہو رہے وہ چیز میں منچن نہیں تھی میں نے کہا وہ بھی آپ کو ساتھ دادو نو پرنٹ کہی ہے اگر یہاں پہ آپ بل ایک بنا رہے ہیں مسائل کیلی کا بل بناتے ہیں میں یہاں سے انچیک کر دیتا ہوں پرنٹ کو اب یہ بل تو بن جائے گا یہ بل آپ دیکھیں گا بل سیل بھی ہو جائے گا لیکن یہ پرنٹ نہیں ہو جائے یہ دعصر پر چیز نہیں ہے یہ تو نو پرنٹ تھا اگر کسٹمر کہتا ہے جی مجھے تو بل چاہیے اب بجائز کے کہ آپ اس کا دوبارہ بل بنایا وہ آپ کی سیل کو بڑھا دے گا آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے سیدھے دوپلیکیٹ میں جا رہے ہیں یہ دوپلیکیٹ اور یہاں پہ آپ کے پاس سارے بل کی لسٹ آ رہے ہوں گی جس پہ آپ نے صبح سے بنائیں گے آپ کسی بھی بل پہ کلک کریں گے تو اس کی رائٹ سیل پہ ڈیٹیوڈ آجائے گی آپ اس بل کو چیک کر کے تو آپ نے یہاں سے پرنٹ کا بٹن دبا دینا ہے یہ پرنٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کو بلیکیٹ بل پرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہے کیش بل انفرمیشن یعنی کہ جو بل آپ کا کیش کا بننا جو مارڈن شاپس ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ جو کیش کا بھی کسٹمر ہے اس کی بھی ان کو کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بھی وہ ایک نمبرز ویرا اور تھوڑی بہو ڈیٹیل لے لیں تاکہ جب وہ کلک پروموشن ڈسکونٹس آفرز ویرا کریں یا ایک ایز ایت ویرا کا آتا ہے یا اس طرح کا کوئی ہوتا ہے تو وہ ان کو اپ ڈیٹ کریں تو ایس ایم ایس تو کال اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسٹمر کی پروفائل یا ان کا ڈیٹا یا موبائل نمبر ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ریجسٹرڈ کسٹمر ہے ان کو اس خاص دنوں میں ہم ان کو ڈسکونٹ دیتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہاں سے جس طرح بل بنا رہے ہیں اسی طرح آپ نے بل بنانا ہے یہ آپ کا بل بن گیا میں لمح بل نہیں کرتا اور یہاں پہ ریفرنس نیم میں آپ نے آنا یہ ریفرنس نیم ہے اور یہاں پہ آپ نے ریفرنس لکھ لینا ہے کسی بھی ایک ہی لائن کے اندر آپ نے ان کا نام بھی لکھنا ہے ان کا نمبر بھی لکھنا ہے اگر اڈریس ہے تو اڈریس بھی لکھتے ہیں ادروائز نام اور نمبر ہی کافی آپ نے یہاں سے اکے کر دیا اب یہ جو ان کا نام اور نمبر آپ دیکھیں یہاں پہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ آپ کے پاس سیل بھی ہو جائے گا وہ میں آگیا آپ کو چلکے بتاؤں گا آپ نے ایک بھی دیا آپ نے لکھا سیلنن دیا آپ کے کیا اور یہ بھی بانت دوبھلی کے بھی ہو گیا ہمارے پاس سنگل آئٹم ڈسکونٹ اچھا اب ہم یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہم نے ایک بھی بنایا 41 ایک ہم نے یہ بنایا ایک ہم نے یہ بنایا اور یہ ہے 45 اب ہم دیکھیں ہمارا بل بن گیا ہم نے کسٹمر کو ڈسکونٹ دے نا ہے صرف پندرہ سو نان ہوئے والے آئٹم یہ لیکزر 4163 کے اوپر باقی کسی آئٹم کے اوپر نہیں جنا اگر ہم بل کے اوپر ڈسکونٹ دیں گے تو یہ پورے بل کی اس اماؤنٹ کے اوپر 10% آف ہوگا ہم نے صرف اس آئٹم کے اوپر دینا ہے تو ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے سنگل آئٹم ڈسکونٹ ایف ٹویل سنگل آئٹم ڈسکونٹ ہم نے یہاں پہ کلک کیا اس آئٹم کے اوپر کلک کیا جیترہ میں نے ڈسکونٹ دینا ہے اب مثال کے تو میں 10% لکھ رہا ہوں تو یہ اس نے 10% آف کر دیا صرف اس آئٹم ابھی دیکھیں 2448 رفے ہے اب یہ دیکھئے گا یہ 238 رفے آپ ہوگا جب میں یہاں پہ یہ نہیں اس نے پورے بل پہ نہیں کیا صرف اس آئٹم کے اوپر سنگل آئٹم ڈسکونٹ ہم اس کو بہتے ہیں صرف وہ کس طرح ہم نے اس پہ پہلے کلک کرنا ہے پھر اس آئٹم کے اوپر کلک کرنا ہم اس کو ڈسکونٹ داتے ہیں اچھا اس صرف کے اندر اس کے دو بیئیور ہو سکتے ہیں ایک بیئیور یہ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں پہ میں فگر لکھوں وہ اتنے پرسنٹ کا ڈسکونٹ دے اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ میں کہتا ہوں میں جو یہاں پہ فگر لکھوں اتنے روپیز کہو یہ سیم ٹائم کے اوپر ایک ہی اوپشن چلتا ہے ایک ہی اس کی کنفیگریشن چلتی ہے یا پرسنٹیج یا روپیز لیکن یہ دونوں چل سکتے ہیں اگر کسی کو پرسنٹیج میں چاہیے جس طرح میں نے بھی پرسنٹیج میں کی ہے تو پرسنٹیج میں ہو جائے گا اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں نے جو فگر یہاں پہ لکھوں جس طرح میں نے اس کو بھی آپ نے فائنلائز اسی طرح کرنا ہے تو وہ اوکے ہوگا کیونکہ تیمپریری بل کے لیے بھی مجھے اس طرح بل بنانا ہے تو میں ٹائم کو بچاتے ہوئے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بل بنا اور کسٹمر چلا جاتا ہے کہتا ہے میں نے کوئی اور آئٹم لینا ہے یا میں دس منٹ بعد آتا ہوں یا بیس منٹ بعد آتا ہوں یا شام تک آتا ہوں یہاں سے اگر وہ کہتا ہے مجھے پرنٹ دے دیں تاکہ میرے پاس پتا ہوگی میں نے کہا چیز بک رہی ہے تو آپ نے یہاں سے پرنٹ کا بٹن پاہ دینا ہے اگر صرف وہ کلوز کروا رہا اور کچھ پیسے ایڈوانس دے کے جا رہا تو آپ نے یہاں پر ایڈوانس لکھ لینا ہے اور ایڈوانس اس کے لیے جب آپ نے تمپریری کلوز بایا اس کے ساتھ یہاں پر کلک کریں جو جو بل آپ کلوز ہوئے ہوں گے یہاں پر لسٹ آ رہی ہے یہ جس کے نام سے ہوئے تھے وہ دیکھیں یہ نام بھی آپ کے سامنے آگیا یہاں پر آپ نے کلک کرنی ہے اس کے بعد اس نے ایڈوانس دیکھے گیا پانچ سو اس کے بعد ریٹریف کریں گے یہاں پہ پورا بل آئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے پیمنٹ آپ نے کی پانچ سو ایڈوانس دیکھ گیا تھا یہ چیز آپ نے رکھ نہیں ہے تو آپ نے اوکی کیا اور یہ آپ کا بل فائنل ہو گیا اس کے بعد آرہے تھے بل کینسل بل کینسل کیا پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک بل ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا وائٹ کرنا کہ اس پہ کلک کریں پھر ایٹم پہ کلک کریں تو یہ وائٹ ہوگا اگر میں دس ایٹم کسی کسی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو پھر میں ختم کروں گا اس وائٹ سے تو میرا اچھا خاص ٹائپ لگ جائے میں پہلے اس پہ کلک کروں گا پھر بجائے میں ساری تردد کروں تو میں نے یہاں پہ آ جانا وائٹ کلک کرنا ہے اس کا پاس پر پر کلک کرنا پورے پورا آپ نے یہ سیل کیا 599 روپیک ہے آپ کہتے ہیں ہم اس کو کم پرائز میں سیل کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ پرائز میں دونوں صورتوں میں اس کی پرائز چین کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے اس کو چھے چیز نہیں کیا اس لئے مجھے نظم نہیں آ رہا اس لئے آپ کیشئر کو allow کریں گے تو یہ چیز اچھی بھی ہے اور نقصان دے بھی ہے کہ پیس چین بھی خود کرتا ہے اس لئے آپ نے میرا کام بتانا باقی جو اس کی یوٹلائزیشن ہے وہ اپنے اپنے حساب سے دیکھ لیجی گا اچھا اس کے بعد چین پرائز اپشن تو میں نے بتا دیا اگر ملٹیپل کونٹی کوئی بندہ آپ سے لٹ ہے یعنی کہ کسٹمر کہتا ہے جی مجھے آپ دیکھیں میں آپ سال کے طرور دا رہا ہوں یہ ایٹم اوکے کرتا ہوں تو یہ ایک پیس سیل ہو جیتا ہے لیکن ایک کسٹمر کہتا ہے مجھے کیوی پالش دس دے لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ سکین کرنے سے پہلے آپ نے پلاس کا بٹن دبال لینا اس کے بعد کوڈ لکھنا جو بھی کوڈ ہے 01 اور 36 جب آپ پلاس کے سائن لکھ کریں گے تو وہ کوانٹیٹی پہ روح جائے گا اور پوچھے گا کیا کوانٹی ہے تو یہ آپ کے اتنے بھی سیل ہو جائے گی اسی طرح آپ نے پھر اس کا بل بنانا ہے جو بھی اس کا بل ہے وہ بل لکھ کر اینٹر کی پیس کرنی ہے اور یہ بل آپ کا فائنل ہو جائے گا یہ بل فائنل ہو جیا اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈسکونٹ آئیٹم کو ریفنڈ کرنا یہ سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے یہاں پہ کیشن کے لیے ایک آئیٹم ہے جو ڈسکونٹ دیا ہوتا کسی کو 10% آف کیا تو آئیٹم آئیٹم اس کے جب واپسی آئی گی تو آپ واپسی کس طرح کریں گے آپ اگر واپسی اس طرح کرتے ہیں کوئی بھی آئیٹم ہے میں آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس 1299 آئیٹم یہ 1599 اس کے اوپر 20% آف کیا تھا جب اپنے sale کیا ریفنڈ کر رہا اس کے end پہ جاتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں اور f6 کی پریس کے یہ ریفنڈ آگیا اس کے بعد میں enter پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہ آگیا حالانگے یہ تو 20% آف کے اوپر کیا تھا تو ایسی صورت میں آپ نے یہ دیکھ رہے ہے کہ اس کو اس امون کے اوپر کیسے ریفنڈ کر رہا ہے تو اس کے لئے پھر ضرور ہی آپ نے یہاں پہ اس کو بلک کیسے کرتے ہیں آپ نے یہ آئٹم لیا اس آئٹم کے آخر پہ آپ نے لکھ دیا جو سائز آپ نے لکھ دیا اور f9 کی کی پریس اوپن پریس آئٹم سے f9 جب آپ پریس کریں گے تو یہاں پہ قوانٹی میں آکے تو آپ نے مائنس 1 مائنس 2 جتنے وہ واپس آئے ہیں یہ f9 کی وید کی ہے جو آپ کو یہ کام کرنے دیتی اور یہ بھی اسی صورت کرنے دیتی ہے جب آپ کو یہ allow نہیں ہے تو اس کے ریٹ کے اوپر آپ کا sale ہو ہے اس کو آپ refund کیسے کرنا ہے اور باقی پھر بیل اس سکر آپ کا بنی ہے جس بیل ہوگیا ہم اگر سیل سے آگے بڑھیں 9 number step پہ ہم 10 number step پہ ہمارا reporting اب یہ ایک ایم اس کی ہے reporting یہ ضرور نہیں کہ یہ بیل بنا رہا ہے اس کو allow ہو سکتا ہے اس کا کام billing تک reporting کسی admin کو یا بیک office user کو لاؤ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں admin سے لگ ہوں اس لئے میں دیکھ بھی سکتا ہوں اور آپ کو بتا بھی سکتا ہوں اس کے لئے میں یہاں پہ reporting کے لئے جانا پڑتا ہے reports میں اب دیکھیں جو ہمارا صافر ہے اس کو ہم نے sale کی report اس کو ہم نے daily اور periodic دو جگہوں میں divide کیا ہوں ڈیلی میں اس لئے ہے جو آپ صبح system شروع کرتے ہیں اور شام end of day تک جتنی آپ کی transaction ہوتی ہے وہ separate جگہ پہ system میں آپ پہلے daily sale reports میں آئیں گے یہ daily sale اور یہاں پہ سب سے پہلے سمبری کی report ہے کہ آج مجھے پتا چلے کہ میں آج sale کتنی کی ہے آپ یہ دیکھیں یہ 24 ہے اور یہ sale ہے یہ credit card total sale آپ دیکھیں اس sale کے اندر آپ کے پاس 23 کی بھی آ رہی ہے تو اب اس کے الہدہ رکھنے کا یہ فائدہ ہو گیا اگر کسی system date کا مسئلہ ہے یا پیشلی date میں چلا رہے ہے یا پیشلی date میں چلا رہے ہے تو یہ ہمیں بتا دیکھ کہ کسی system date کا مسئلہ ہے یا cashier کو گربہ کر رہے ہے اس میں multiple dates آجیں گے اس sections ہیں آپ وہاں پہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کیوں date پیچھے آرہی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا basic advantage ہمیں یہ ملتا ہے ہمارے پاس date مختلف date کے اندر بیشمار اس کے اندر reports جس 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 پہ کلک کرتے جائیں گا آپ کہتے ہیں جی جو ہمارا salesman ہے اس کا commission کا پتہ ہے یہ آپ کو یہ salesman کی report ہے اس salesman اقیل نہیں یہ bill بنائے اس کے اوپر ساب ٹوٹل بنتی ہے یہ زہیر ہے اور ایک تھی اس کے اندر multi mop کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے multi mop کے اوپر ہمارے پاس cash کتنی ہے تو multi mop کے اوپر ہمارے یہ cash ہے یہ 23 کی اتنا credit اس کے اندر اتنا ہے credit card ہمارے پاس یہ ہماری daily report کی باگ report report دیکھ لی اور ہم نے اپنی cash اور اس کا بہت ضروری ہے کہ آپ نے daily report کا print لے لے اگر print نہیں لیتے کم ایک mobile سے اس کی picture ضرور لے لیں یہ بہت ضرور ہے اس کو ignore کر دیتے اگر منٹی پیچھے پیچھے کو date کا مسئلہ ہے کوئی بھی گھڑ بڑ اوریت آپ کو اس daily سے پتہ چل جاتا ہے کہ کی cash کا کیا مسئلہ ہے اب میں جب دیکھیں ہمارے پاس 2324 کے sell آرہی ہے میں صرف ایک مردہ روپیٹ کرتا چلوں کہ یہ دیکھیں اب ہمارے پاس گلے میں cash ہونے چاہئے سمجھنے کہ 3710 روپے ہمارے پاس اگلا سٹیپ ہے یہ ریپورٹ میں نے آپ کو اس میں سے سیل من کمیشن کی سیل اور سٹار بیشن بتانی لیکن میں اس میں سکپ کر کے اینڈ آف ڈی اور بیک آف ڈیٹا بیس اینڈ آف ڈی دیکھیں جب آپ شاپ کلوز کر دیتے ہیں شیٹر اور یہ اینڈ آف ڈی کے اتر ہم نے اینڈ آف ڈی پہ جائیں گے جہاں بھی جتنے سٹیشن دوں گے ان کی لسٹ آ جائے گی اب ایک ہی سٹیشن ہے اس لئے ڈبل 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 رہے ہم نے یہاں سے سٹارٹ کا بٹن پیس کرنا ہے کچھ ٹائم لگائے گا پروسیسن کرے گا اس کے بعد وہ ایک میسج دے دے گا کہ آپ اینڈ آف ڈبل کمپلیٹ سیکسیس فولی جب یہ میسج آپ کے پاس آ گیا میسج کے بعد آپ اسی کے ساتھ ہی بیک اپنے بیک اپ اور جہاں پہ آپ بیک اپ لینا ہے اس نے اب کیونکہ ای بیک اپ اپ روی یہ پاس نے سیلیب کیا ہو ہے اگر اپنی مرجہ اپ 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 ایک اپ اپنی انونٹری اپ 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 تو ہمارا جو سٹیپ تھا یہ تھا گیانا نمبر سٹیپ کلوزنگ کا اور یہ ہم نے کرنا ہے لیکن ہم دس نمبر سٹیپ کی طرف واپس آتے ہیں ریپورٹنگ کی طرف کیونکہ ہم نے اب جاتے ہیں ڈیلی میں ڈیلی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی سیلی آ رہی ہے اب اگر ہم نے چوبیس طریقی دیکھنی ہو یا اس سے پچھلی ریپورٹس دیکھنی ہو تو پھر اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے ریپورٹس پریارڈک سیل اور پریارڈک سیل پورٹ ایک جیسے میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ ڈیلی سیل پورٹ آپ کو کہیں پہ بھی ڈیٹ کی اپشن موجود ہی نہیں ہے کہ کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ سے اس لیے اس میں کرن ڈے کی آتی ہے اور یہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں پریارڈک میں پریارڈک میں دیکھیں آپ کو ایک طور اس میں پیرامیٹرز بھی زیادہ ہوں گے اور اس میں ایکسٹر جو ہے وہ ڈیٹ سے اس سے لے کے چوبیس ٹک کی دکھاؤ تو آپ نے ڈیٹ پیچھے کی ایک اکے کیا تو یہ آپ کے پاس آگئے آپ کہتے ہیں جو مجھے یکم سے لے کے تو اکتیس ٹک کی دکھاؤ یا تیس ٹک کی دکھاؤ تو یہ یہاں پہ اکے کریں گے تو وہ یکم سے لے کریں گے کیونکہ اس میں ڈیٹا نہیں ہے اس لیے نہیں آرہی تئیس اور چوبیس کی آرہی ہے یہ تو سمبری کی ریپورٹس ہیں آپ کہتے ہیں جی مجھے اس میں سے جو ریپورٹ دکھاؤ وہ سیلز مین کی دکھاؤ اس کے کتنا ہوگا ہے تو آپ نے یہاں پہ ڈیٹ فلیٹ کی انٹائر بل کیا کچھ لوگ کیونکہ سیلز مین کو کمیشنر مہینے کے اوپر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ اکیل کا پورے مہینے کا چوبیس کا تئیس کا یہ ساروں کا جتنا بھی ہوگا وہ یہاں پہ آجے گا یہ جو کمیشنر مہینہ یہ اس کا مہینہ تو یہاں پہ آجے گا سمری پہ کلک کریں گے آپ کو سمری کی آجے گی اچھا یہ جو بٹنز ہیں یہ آپ کے سنگل آئٹمز کے اوپر ہیں یہ جو پورے بل کے اوپر سیلز مین ہے اس کے لیے یہ والا بٹن ہے اور اگر سنگل آئٹمز کے اوپر ہوگا ہر آئٹم کے اوپر پھر یہ والے بٹن ہے اور یہ جو سمری ہے یہ بھی سمری آپ کی اسی سنگل آئٹمز کے اوپر کرتی ہے چاروں بٹنز آپ کے سنگل آئٹمز کے ساتھ ہیں اس میں سمبری کا ایک اور بٹن ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اس میں سیل پورٹس اگر آتی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہماری تھی کسٹمرز کی ہم دیکھنا چاہئے تو یہ کسٹمرز کا ہے یہ ہمارا منصور ہے اس کے گیس دو بل بنے ہیں تو وہ دونوں گے لیٹیر ہمارے پاس آگئے کسٹمرز کے بعد باقی جتنی بھی ریپورٹس ہیں آپ ان پر کلک کر کے آپ دیکھ رکھتے ہیں اگلی چیز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہماری ایک سٹارک کی پوزیشن جاتی ہے سٹارک کی پوزیشن دیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یوٹیلٹیز میں اور پوسٹنگ میں جانا پڑے گا ایف آنائن شارٹ کٹ کی ہے ہم نے یہاں سے پوسٹنگ کا بٹن دبائیا یہ اس لیے ضروری ہے اگر یہ پوسٹنگ دبائیں گے تو یہ پورے سٹارک کو ریفریش کرے گا اگر کوئی بوچر آپ کا پینڈنگ ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ بوچر آپ کا پینڈنگ ہے آپ اس کو پوسٹ کر دیں اور اس کے بعد جب آپ نے سٹارک کی پوزیشن دیکھنی ہے کہ ہم نے ریپورٹس میں جانا ہے سٹارک پوزیشن اور پریزن سٹارک پوزیشن اس میں بیش مار بٹنز ہیں اس میں میں آپ کو جلدی جلدی دو بٹنز آتے ہیں ایک شوک کریں گے یہاں میں یہ بتا گیا یہ آٹیک کال اور 35 ریو پڑے ہوئے اس میں یہ نہیں بتا رہا کہ کس سائز کے اندر کتنے کتنے پڑے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کو اس سائٹ بے آنا پڑے گا سوز گارمنٹ پر اس میں بتا گیا یہ آپ کا ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں یہ چالیسس میں اتنا پڑا ہوئے ہیں ڈیزائن پڑھے ہیں یہ ٹوٹل یہ اتنا پڑا ہوئی ہے یہ آب کے سائٹ کی سائٹ ہے جو سائز بے بیشترے آنا پڑے گا سپلائر وائز دیکھنا ہو تو یہ سپلائر وائز کا بٹن دبائیں گے نہیں آ رہا ہے یہاں پہ آجتے ہیں ری ایڈر لیول کے اوپر اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ سٹاک ہے جو آپ کے پاس یا تو زیرو ہے یا مائنس میں تو جن کا ری ایڈر لیول دیا ہوگا وہ اس لسٹ کے اندر آ جائے گے یہ ری ایڈر لیول بھی ریپورٹس ہے سٹاک کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کہ ہم نے سٹاک پوزشن کے بعد کوانٹیٹیو سٹاک لیجر ہے اگر ہم نے کسی ایک آئیٹم کا لیجر دیکھ رہا ہو کہ یہ والا آئیٹم ہمارے پاس کب آیا کب سیل ہوا کب پرچیز ہوا کس ریٹ پر ہوا اس کے لیے پھر ہم نے کوانٹیٹیو سٹاک لیجر کی طرف آنا ہے اور اس پہ اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس آ جائیں گے یہاں پہ آئیٹمز آگے کس ڈیٹ سے دیکھنا ہے وہ ہم نے پیشے کر دیں یہ ڈیٹ اور یہاں پہ مختلف بٹنز ہیں کسی بھی بٹن پہ کلک کریں گے آپ کو ریپورٹ ملے گی اس کے حساب سے ہم یہاں پہ کس پر کلک کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں تو سسٹم ہمیں بتائے گا کہ یہ دو پرتبہ سیل ہوا ہے کوئی پرچیز نہیں ہوا ہم کوئی ایسا آئیٹم سیلیکٹ کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس پرچیز ہوا دونوں طرف اوپر اور نیچے وہی آئیٹم سیلیکٹ کرنا ہے ڈیٹ دینی ہے یہاں پہ یہ کلک کرنا ہے اور اس میں آپ یہ دیکھے گا کہ یہ پہلے سیل ہوا ایک پیس پھر اس کے بعد تئیس چار دوہزار انیس کو یہ ڈیبٹ ہوا چالیس پیس سرویس والوں سے پھر یہ سیل ہوا اب یہ چونتیس پیس پر ہوئے تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو یہ بتا دے گا اس کے بعد ہے اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ ہمارا گراس مارجن کتنا ہے تو ہم نے اسی میں سٹار پزیشن میں اور یہ گراس مارجن اسی لیے یہ فاسٹ اور سلو موئی ہے گراس مارجن آپ کے ایکسپینس کو لیس کرنے کے بعد آتا ہے اس لیے آپ نے جب بھی یہ دیکھنا ہو ایکسپینس ڈالیں گے تو آپ کو بہتر نیٹ پرافٹ تک ہو جائے گا یہ آپ کی سیل امورت تھی یہ آپ کی کاس امورت تھی یہ آپ کا مارجن اور یہ پرافٹ آگا تو دوستو یہ تھا شروع کے سوفیر کی جو مست ہی یوز ہونے والی جو سٹیپس ہیں یا ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو جتنا بہتر ہو سکے میں بتا سکو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو کتنی ہیلپ ملی اس وافر کو سمجھنے میں اور اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کرنے میں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ گامیہ ناصر رکھو